بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں اوپری منزل سے پائل کی آواز آنے لگی تو سائم نے مسکراتے ہوئے تاہا کا کمبل کھینچا تاہا نے دبے دبے ہونٹوں سے مسکرا کر شازل کو مسکول کی شازل بھی جاگ رہا تھا اور شاید ان کی مسکول کا ہی ویٹ کر رہا تھا فورا اٹھا اور بیڈ نمبر چار پر آیا جہاں تاہا اور سائم پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے آ گئی وہ شازل نے مسکرا کر کہا سیڑھیوں پر مکمل اندھیرہ تھا مگر پھر بھی وہ تینوں دبے پاؤں موبائل کی لائٹ کے سہارے اوپری منزل پر جانے لگے فیروزی میکسی پہنے ننگے پیر وہ ہاتھ میں لالٹین تھامے دھیرے دھیرے چل رہی تھی مگر اس کی شوخ پائل نے دور تک اس کی حاضری کا اعلان کر رہی تھی شازل تاہا اور سائم اپنے سامنے اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے میں زرتاش ہوں غلاب کی پنکھڑیاں جیسے حرکت میں آئیں اور ساتھ ہی اس نے اپنی سمندر جیسی گہری آنکھوں سے ایک نظر تینوں کو دیکھا تو وہ تینوں جیسے بد بن گئے زرتاش تھیرے سے مسکرائی شاید وہ جان چکی تھی کہ وہ تینوں لڑکے اس کی خوبصورتی میں ڈوب چکے ہیں زرتاش نے لالتین بھجا دی اور بالکونی پر مکمل خاموشی اور اندھیرہ چھا گیا شازل تو یہاں پر ہے تاہا نے اپنے ساتھ کھڑے وجود کو ٹٹولا ہاں یار سائم کیا تو نے بھی دیکھا اسے اور تاہا تو نے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کیا وہ واقعی مگر ہمارے سامنے ہی کیوں شازل پاگلوں کی طرح سائم اور تاہا کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے سوال پر سوال کر رہا تھا مگر ان سوالوں کے جواب میں وہ دونوں ہی خاموش تھے سر کیا آپ کو خواہش نہیں ہوتی زرتاش کو دیکھنے کی تاہا کے سوال پر شازل اور سائم یکتم چونکے ارے بھائی یہ جوک نہیں ہے پر ایکچولی مجھے بہت شوق ہے اور ویسے بھی زرتاش کیا ہے یہ جاننے کا شوق پوری یونیورسٹی کو ہو گیا ہے سر ارہم کی بات پر ایڈونا نے زور سے کہہ کہا لگایا کیونکہ اسی وجہ سے زرتاش پوری یونیورسٹی کا گرم ترین ٹاپک بن چکی تھی تاہا نے شولڈر بیک ٹیبل پر رکھا اور ساتھ ہی دوستوں کو دیکھ کر ایک برگر کی بجائے سات برگرز کا آرڈر دے دیا تاہا کے شروع کی عادت تھی وہ کبھی بھی اکیلا انجوائے نہیں کرتا تھا خواہ وہ کھانا ہو یا تفریحی پروگرام زرتاش ملی ادن نے فنگر چپس موہ میں رکھتے ہوئے کہا جس کے جواب میں سب نے مایوسی کا اظہار کیا جب بھی بلواتے ہیں میڈم بس اپنی پائلیں سنا کر چلی جاتی ہیں سائرہ کہنے لگی کل رات کس نے ٹرائے کی مجھے پائلوں کی آواز آئی تھی سائم نے پوچھا میں نے ٹرائے کی تھی ایڈونا نے اپنا ہاتھ بلند کیا یار ہوا کچھ یوں کہ پندرہ دن پہلے شازل کو لائبریری سے ایک کتاب ملی وہ اکثر معلوماتی کتابیں پڑھتا رہتا ہے اسی لئے بک کا ٹائٹل تھا زرتاش کا راز اس کو دلچسپی ہوئی اور وہ کتاب لائبریری سے لے آیا بک واقعی میں دلچسپ تھی وہ ایک پانی کی جنزادی ہے وہ جنزادی جس کو بھی ایک بار دکھ جائے وہ اس کی ساتھ خواہشیں پوری کرتی ہے اور ساتھ خواہشیں پوری کرنے کے بعد اس انسان پر ایک راز کھولتی ہے بہت بڑا راز کتاب لکھنے والے کا کہنا ہے کہ وہ راز بھی جان چکا ہے اور آج وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے چونکہ اس نے دولت کی خواہش کی تھی مصنف نے زرتاش کو بلانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے پر زرتاش اپنی پسند کے انسان کے پاس جائے گی مگر زرتاش کو کیا فائدہ آئی مین وہ بدلے میں کسی کے زندگی مانگ لے تو سائرہ نے بہت سمجھ داری سے کہا نہیں نہیں بک میں لکھا ہے کہ وہ بدلے میں کچھ نہیں مانگتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے مطلب جب انسان بنا مفاد کے کسی کے کام نہیں آتے تو وہ تو ہوائی مخلوق ہے یار دیکھ لو تیس سال پہلے وہ مصنف اور اب ہم کیا واقعی وہ ہمارے خواہش پوری کرے گی تاہا نے شازل کی طرف دیکھا جو ان ہماک سے کتاب میں گم تھا وہ آئی تو بس ہمارے سامنے ہے اب کیا سوچا ہے سائم نے موبائل آف کر کے سائٹ پر رکھ دیا ہم اس کو نام بھی بلوائیں تو وہ پھر بھی آ جائے گی بوائز اور گرلز ہوسٹل میں کوئی نہ کوئی اسے بلوائے گا یار سائرہ کی بات میں وزن لگتا ہے واقعی میں ہمیں کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑ جائے تاہا پریشان سا ہونے لگا اوپر کی منزل جہاں سر ارحم کا کمرہ تھا پائل کی آواز وہاں سے صاف سنائی دی سائم تاہا اور شازل الٹ ہو گئے ہم نہیں جائیں گے تاہا نے فیصلہ کن انداز میں دونوں کو دیکھا پھر پائل کی آواز قریب آنے لگی ارے آواز قریب آ رہی ہے ادن موبتی لے کر آ گیا شازل نے اس کو سرتا پیر دیکھا اور سمجھ گیا کہ ادن ہی زرتاش کو بلوانے کا عمل کر رہا تھا اٹھو نہ چلیں ادن نے شازل کا بازو کھینچتے ہوئے کہا ہم نہیں جا رہے لالچ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے چھوڑ دو سائم اتنا کہتے ہی کمبل مو تک اوڑ کر لیٹ گیا اور ویسے بھی روشنی کی تیز جھمکار نے سائم کی بولتی بند کر دی وہ فیروزی میکسی پہنے ان کے سامنے کھڑی تھی ہاتھ میں لالٹین پکڑے مسکراتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی اپنی خواہش بتاؤ مجھے بلوانے کی وجہ زرتاش نے اپنے لب ہلائے اور پھر تصویر کی طرح ساکت ہو گئی حالانکہ وہ ابھی بھی ان کے سامنے ان کا جواب سننے کے لیے کھڑی تھی ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم ہم تینوں میں سے کسی کے زندگی نہیں مانگو گی بلکہ کسی بھی طور پر زندگی نہیں مانگو گی شازل نے بڑی چالاکی سے کہا دوسری ہم تینوں کو سی ایس ایس میں ٹاپ کروا دو شازل زرتاش کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر بولا تیسری زرتاش نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہماری جوب کنفرم کروا دو چوتھی مجھے فارن سیٹ کروا دو فیملی سمیت پانچویں میرے دوستوں کو ویل سیٹڈ لائف چاہیے چھٹی شازل نے آہستہ آہستہ اپنی ساری خواہشیں زرتاش کو بتا دی ساتویں آخری خواہش پر شازل کے وجود پر سکتہ تاری ہو گیا میں مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں شازل کی بات سن کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور لالٹین بھجا دی خوش ہو شازل نے بیٹ پر کیوں؟ یار سنا نہیں میں نے ساری خواہشیں بتا دی اسے ہم نے سچ میں نہیں سنا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ ہوشی نہیں رہتا سائم نے وضاحت کی پھر شازل نے ان دونوں کو اپنی ساری خواہشیں بتائیں جو اس نے زرتاشت کو بتائیں تھی اور ساتویں تاہا نے بچینی سے پوچھا یار ساتویں مجھے یاد نہیں آ رہی پتہ نہیں پر اس نے ہماری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے شازل کی آنکھوں میں چمک آگئی تھی چل ساتویں چھوڑ چھے بھی پوری ہو جائیں تو بہت زبردست بات ہے سائم کھل کھلا کر ہسا ادن کہاں ہے؟ ادن کو وہاں نہ پا کر سائم نے پوچھا وہ جب روشنی کا چمکارہ پڑا تھا تب سے وہ بے ہوش ہے تاہا نے پلنگ کے نیچے اشارہ کیا جہاں ادن واقع بے ہوش پڑا تھا سائم اور شازل نے اسے اٹھایا اور اس کے بیٹ پر لٹا دیا اب زرتاش کو چھوڑو اور پیپرز پر دھیان دو سر ارہم لیکچر دے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے وہ بہت ہی اچھے پروفیسر تھے وہ واحد ایسے پروفیسر تھے جو سٹوڈنٹ کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دوست بھی تھے بچوں میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو فائنل کی تیاری کرنی چاہیے سر ارہم نے اپنا فیصلہ سنایا اور سب خاموش ہو گئے کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا سب باہر آ گئے وقت ایسے ہی گزرتا گیا سب کے دماغ میں سے زرتاش اوجل ہونے لگی اب بلانے پر پائلوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی اسی لئے سارے سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئے سب کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی تھی خدا خدا کر کے امتحان سر پر آ گئے اور پھر امتحان سے فارغ ہو کر سب ہی دوست تفریح پر نکل گئے ہیلو کیا سچ میں تاہا نے فون اٹینڈ کرتے ہی کہا یار ہمارا ریزلٹ آ گیا ہے نیٹ اوپن کرو تاہا نے فون کیا اور سائم سے کہا تو سائم نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کی سب سے پہلے تاہا کا رول نمبر کھولا واو یار بہت اچھے نمبر ہیں تاہا کے نمبر دیکھ کر سائم خوشی سے بولا اب سائم کا رول نمبر کھولا اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا شازل کا رول نمبر دیکھو نہیں ہو رہا شاید لوڈ زیادہ ہے چلو یونیورسٹی چلتے ہیں تاہا نے بائک سٹارٹ کی اور پھر کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی میں تھے ویل ڈن شازل احمد سر ارہم نے شازل کو گرم جوشی سے کہا ارے تاہا بھائی آپ کے دوست نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے ان فیکٹ ان کو چائنہ بھیج رہے ہیں انہیں سکولرشپ ملی ہے سر ارہم کی باتیں سن کر سائم اور تاہا کو حیرت کا شدی جھٹکا لگا کیونکہ شازل تو پڑھائی میں سب سے نکمہ تھا مبارک ہو شازل سائم نے آگے بھڑھ کر اسے گلے لگایا تاہا بھی آگے آیا اور باقی گروپ کا کیا بنا سائم نے سر ارہم سے پوچھا ایڈونا پاس ہو گئی ہے مگر ادن کا ریزلٹ کافی برایا ہے سر ارہم نے تفصیل بتائی چلیں بیسٹ آف لگ فور یور فیوچر تاہا نے شازل اور سائم سے کہا اور اپنی اپنی منزل پر گامزن ہو گئے سارا ہال وجی کے لیے چیرز اپ کر رہا تھا لاسٹ منٹ پر آخری گول وجی کا منتظر تھا جبکہ مخالف ٹیم کا گول کیپر آنکھیں پھاڑے وجی کو گھو رہا تھا وجی نے آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیا اور اگلے ہی سیکنڈ زوردار کک مارا فوٹبول ہوا میڑتا ہوا نیٹ کی طرف بڑھا تو گراؤن میں ایک تم خاموشی جھا گئی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا فوٹبول تیزی سے اڑتا ہوا نیٹ سے ٹکرایا گول کیپر نے فلائن جمپ لیا پر بول روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہال میں یکتم شور برپا ہو گیا سارے پرجوش ہو کر گراؤن میں کوت پڑے ان میں سب سے آگے اڈونا تھی جو اپنے بیٹے کی کامیابی پر تقریباً ناچ رہی تھی جبکہ سائم دور کھڑا تالیاں بجا رہا تھا پتہ نہیں اس عورت کو کب اکل آئے گی وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھ آیا پاپا ماما کو کیوں روکا میرے کالج والے تو ماما کے ڈانس کے فین ہیں وجدان نے ہستے ہوئے سائم سے کہا پاپا میں ایک منٹ آیا وجدان تقریباً بھاگتا ہوا کالج میں گیا سائم اور اڈونا کار میں جا کر بیٹھ گئے وجدان کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر میں جب وہ آیا تو سائم نے کار سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ شاندار بنگلے کے سامنے تھے اڈونا ملازمہ سے کہہ کر گئی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ وجدان کی پسند کے سارے کھانے ٹیبل پر سجا دے پورا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک رہا تھا اوف نسیمہ بی بی آپ کا ہاتھ اور آپ کا کھانا میں کسی دن کارٹ کر ریسٹرون میں مہکے داموں بیچ دوں گا وجدان کے مزاق پر نسیمہ بی بی کی آنکھیں اُبل پڑی جبکہ اڈونا کہکہ لگا کر ہس پڑی پاپا آپ کو پتا ہے کل میرے فرنڈ کو ایک کتاب ملی بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ہاں بیٹا اچھی بات ہے انسان میں شوق کے عدب بھی ہونا چاہیے سائم نے کباب اٹھاتے ہوئے کہا نہیں پاپا مجھے کوئی شوق نہیں اصل میں آلین نے بڑے مزے کی بات بتائی ہے وہ یہ کہ وہ کتاب کسی زرتاش نامی لڑکی کے مطالق ہے اس کو پانے کی جنزادی کہتے ہیں رکھیے پاپا وجدان جلدی سے اٹھا اور کمرے سے وہ کتاب اٹھا لیا اس طوران ایڈونا اور سائم خاموش رہے وجدان کے ہاتھوں میں کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے سائم نے کامتے ہاتھوں سے کتاب وجدان کے ہاتھوں سے لے لی یہ تو میں نے خود بلکہ میں نے اور تاہا نے ہم دونوں نے اس کو جلا دیا تھا پھر یہ کہاں سے آئی سائم حیرت سے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا نہیں پاپا وجدان باپ کو تکنے لگا اٹھائیس سال پہلے ایڈونا نے وجدان کو بتانا شروع کیا تو کیا انکل شازل کی مرادیں پوری ہو گئی تھی وجدان نے ایڈونا سے پوچھا لگتا تو ہے کیونکہ اس نے ٹاپ کر لیا تھا خواہش کے مطابق اس کی جوب بھی لگ گئی تھی اور اس نے خواہش کی تھی کہ وہ فوراں میرے حائش اختیار کرے گا وہ بھی پوری ہو گئی جب سے وہ کینیڈا گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا مگر بیٹا تم اس کتاب سے دور رہنا لیکن پاپا شازل انکل کی خواہشات تو پوری ہو گئی تھی میرے خیال میں ہمیں بھی ٹرائے کرنا چاہیے وجدان تو جیسے ڈٹ چکا تھا بیٹا میں نے کہا نا نہیں سائم نے وہ کتاب اٹھائی اور جلدی جلدی سیڑھییں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور خود کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا جس پر زرتاش کا راز لکھا ہوا دور سے ہی چمک رہا تھا وہ سوچنے لگا اسے یاد تھا کیونکہ وہ حسینہ فیروزی میکسی میں آسمان سے اتری شہزادیوں کی طرح چھنچن کرتی وائز ہوسٹل میں دندن آتی پھرتی تھی سائم کو آج بھی زرتاش کا خوبصورت چہرہ یاد تھا کچھ در بعد وہ اٹھا اور کتاب کی طرف آیا وہ جانتا تھا کہ شازل کے کینیڈا جانے کے بعد جب اسے بزنس میں مشکلات کا سامنا ہوا تو ایک دن غصے میں آ کر سائم نے وہ کتاب جلا دی جس کی بدولت شازل نے اپنے زندگی تو سوار لی پر دوستوں کو دھوکے دیتا رہا سائم نے جلدی سے کتاب کھولی اور پہلی سطر پر نظر پڑی تو لکھا تھا کہ لفظ پر لفظ وہی تھا جو اٹھائیس سال پہلے انہوں نے پڑا تھا سائم نے دوبارہ کتاب بند کر کے رکھ دی کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر سے وہ کتاب اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا مصنف شازل احمد سائم کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی اس کا دماغ چکرا گیا وہ کرسی کے سہارے کھڑا ہوا موبائل نکال کر تاہا کا نمبر ڈائل کرنے لگا مختلف جگہوں پبلیکیشن سینٹرز یونیورسٹری سے جو بھی پتے لیے سب پر شازل کا کچھ پتہ نہیں تھا شازل کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو جگی تھی لیکن وہ بھی اب پہنچ سے دور تھے پھر سائم اور تاہا نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کینیڈا جائیں گے تاکہ شازل کا سراغ لگا سکیں اور پھر پہلی ہی فلائٹ سے وہ دونوں کینیڈا پہنچ گئے جو ایڈرس شازل کے رشتہ داروں نے انہیں دیا تھا وہ وہاں پہنچے وہ کوئی قدیم خوبصورت گھر تھا شازل ہٹ اگریزی میں لکھی گئی پلیٹ کو دیکھ کر تاہا بڑھ بڑھ آیا بیل بجانے پر کوئی نہ آیا تو سائم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ اندر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا تھوڑی ہچ کچاہت کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہوئے شازل کہاں ہو تم پورے ہٹ میں خاموشی پا کر وہ دونوں شازل کو آوازیں دینے لگے وہ ہٹ پوری لکڑی کی بنی ہوئی تھی کینیڈا میں اکثر لکڑی کی ہٹ بنائی جاتی ہیں جس میں صرف اور صرف لکڑی کا کام ہوتا ہے فرش چھت دروازے کھڑکیاں سب کچھ لکڑی کا ہوتا ہے یہ لکڑی بہت خاص ہوتی ہے جو صرف نقشوں نگاری کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر سائم اور تاہا سیڑیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے شازل اینی بڈی ہیئر تاہا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا پھر گھر کا کونہ کونہ چھان مارنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اور واپسی کے لیے مڑے وہ دونوں گیٹ پر پہنچ چکے تھے پائل کی آواز پر وہ چونک گئے آواز ہٹ کے اندر سے آ رہی تھی زرتاش اٹھائیس سال پرانی زرتاش کا خیال آتے ہی وہ دونوں بجلی کی تیزی سے اندر دوڑے پائل کی آواز چھت سے آ رہی تھی وہ دونوں سیڑیاں چڑے اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کے قریب چلتے گئے پائل کی آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی تھی وہاں ایک چھوٹی سی علماری بنی ہوئی تھی پائل کی آواز اس علماری سے آ رہی تھی سائم نے تہا کو دیکھا تو تہا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا سائم آگے بڑھا اور علماری کا ہینڈل پکڑ کر اپنی طرف کھینچا چرچراہٹ کی آواز سے وہ علماری کھل گئی ایک بھاری بھرکم انسان سائم پر گرا اوہو شازل بے ساختہ دونوں کے مو سے یہ آواز نکلی سائم کے اوپر گرے ہوئے ضعیف کو تہا نے پہلی نظر میں پہچان لیا تہا اور سائم نے مل کر اسے پلنگ پر لٹایا پاس رکھی پانی کی بوتل سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے اور پھر شازل آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا آگے تم وہ کمزور آواز میں بولا ہاں مگر تمہیں کیا ہوا مجھے پتہ تھا تم آوگے مگر بہت دیر بعد آئے ہو اب تو وقت ہی نہیں رہا شازل افسردہ لہجے سے تہا کی بات کاٹ کر بولا شازل تم کیا بول رہے ہو مجھے بتاؤ اب بتانے کا وقت آ گیا ہے مگر تم جاؤ سائم کیونکہ اب وجدان کی جان خطرے میں ہے شازل حمد کر کے بیٹھ گیا کیا بکواس کر رہے ہو شازل ہسنا بند کرو شازل کو بدستور ہستے دیکھ کر سائم کا خون بھڑکا میرے دوست مجھے اپنی بیبسی پر ہسی آ رہی ہے کیونکہ میں بہرا ہو چکا ہوں زرتاش کی پائلوں نے مجھے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیا سائرہ ٹھیک کہتی تھی ہم یہ سب بہت آسان سمجھ رہے تھے زرتاش اوف وہ لڑکی اپنی چنچناتی پائلوں سے میری سماتے لے گئی وہ لڑکی اٹھائیس سالوں سے میرے ساتھ ہے میرے دوستو میں تمہیں کیا بتاؤں میری زندگی شازل اپنے ذہن میں بولتا جا رہا تھا کہ تاہا نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکال کر لکھنا شروع کیا ہمیں بتاؤ کیا کیا زرتاش نے شازل زیرے لب مسکر آیا تمہارا بیٹا وجدان آج رات میں چاند چڑھنے سے مر جائے گا شازل نے ٹکا سا جواب دیا اور کروٹ پدل کر سونے لگا سائم نے ایک نظر شازل کو دیکھا اور پھر زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری شازل جواب دو تم یہ کیا بک رہے ہو تمہیں پتا ہے اس نے پورے بوائز اور گرلز ہوسٹل کو چھوڑ کر صرف مجھے کیوں چنا کیونکہ وہ کتاب سب سے پہلے میں نے چھوئی تھی میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے غلطی سے عمل بھی پڑ ڈالا اس کتاب کو مجھ سے پہلے ایک آدمی نے پڑا تھا اور تقریباً تیس سال پہلے اس کے بعد میں نے اسے ہاتھ لگایا اور میرے بعد وجدان نے لیکن وہ پہلے اپنے شکار کیوں خواہش پوری کر کے اسے لبھاتی ہے اس کے بعد ساتھویں خواہش پوری کرتی ہے جو کہ این اس کے مطابق ہوتی ہے اصل میں ساتھویں خواہش اس کی اپنے خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنے شکار سے پوری کرواتی ہے زرتاش کی جان وہ کتاب ہے میرے جانے کے بعد جب تم دونوں نے وہ کتاب جلائی تو زرتاش بہت تڑپی بہت روئی میرے خدایہ مجھے یاد ہے وہ یہی پر تھی جب میں نے دیکھا کہ اس کو آگ لگ رہی تھی اس کی میکسید کالی پڑتی جا رہی تھی اس کی پائلوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی پر وہ نظر آنا بند ہو گئی اس کی روح صرف اس لیے زندہ تھی کیونکہ میں زندہ تھا اس کی ساتھویں خواہش زندہ تھی اور پھر اس کا ہیولہ آ کر مجھ سے کتاب لکھواتا وہ کتاب جو وجدان کے پاس ہے اور اب نیا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ وہ جاگ چکی ہے شازل کی سانسے اکھڑنا شروع ہونے لگی تو وہ بولا سائم میرے دوست جاؤ اپنے بیٹے وجدان کو بچا لو شازل نے سائم کے کندے پر ہاتھ رکھا اور دم توڑ دیا ایڈونا وجدان نصیمہ بی بی سائم تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تاہا بھی اس کے پیچھے تھا صاحب جی وجدان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اس لیے ایڈونا بی بی انہیں ہسپٹل لے گئی ہیں نصیمہ سے ایڈرس لے کر وہ دونوں ہسپتال پہنچے سائم سائم کو دیکھتے ہی ایڈونا روتی ہوئی آئی وجدان کہاں ہے سائم نے ایڈونا سے پوچھا اتنے میں ڈاکٹر آئی سیو سے ماسک اتارتے ہوئے باہر نکلا ایڈونا آپ کے بیٹے کی دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں آئیم سوری ہم اسے نہیں بچا سکے ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بھڑ گیا اور ایڈونا سائم کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی پاپا آپ انکل شازل کو ڈھونڈنے گئے ہیں نا میں نے عمل کر کے زرتاش سے یہ خواہش ساہر کی ہے کہ مجھے انکل شازل کے پاس پہنچا دو اور دیکھئے اس نے میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے آپ واپس آجائیے فضول میں خوار ہو رہے ہیں میں ان سے مل کر سارے جواب لے آؤں گا پاپا کم بیک سائم نے موبائل پر وجدان کا آخری میسج پڑا اور روتے چیختے ہوئے زرتاش کی کتاب جلانے لگا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق عموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں